بسم اللہ الرحمن الرحیم بغل کے بالوں کے متعلق کچھ باتیں ذن نشین فرما لیجئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بغل کے بال مونڈنا بھی جائز ہیں اور اکھارنا بھی جائز ہیں الوتہ فقہہ نے لکھا ہے کہ بغل کے بال اکھارنا ابزل اور بہتر ہے کیونکہ اس کے اندر فوائد اور فائدے زیادہ ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ بغل کے بال اکھارنے کی صورت میں یہ جلد نہیں آئیں گے جب جلد نہیں آئیں گے تو بار بار سفائی کی نوبت بھی پیش نہیں آئے گی دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بغل کے بال اکھارنے کی صورت میں بغل کے اندر جو بو پیدا ہوتی ہے وہ بو کم سے کم ہو جائے گی اور تیسرا فائدہ یہ بھی لکھا ہے کہ بال جب انسان مونتا ہے یا اکھارتا ہے اس کے بعد جب دوبارہ نکلتے ہیں تو وہ انسان کو چھپتے ہیں لیکن جب بغل کے بال انسان اکھاڑے گا تو دوبارہ جب نئے بال نکلیں گے تو وہ انسان کو چھپیں گے بھی نہیں بہرحال اگر کوئی انسان اکھاڑنا نہیں جانتا تو اس کے لئے بہتر بھی یہ ہے کہ وہ مون لے وے موننے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے یہ بات یاد رکھئے کہ بغل کے بال صاف کرتے وقت دائیں بغل کو پہلے صاف کیا جائیں پھر اس کے بعد بائیں بغل کو یہ مستحب ہے اسی طرح اگر کوئی شخص بغل کے بال صاف کرتے وقت بلیٹ وغیرہ یا لیزر وغیرہ استعمال نہیں کرتا کوئی دواء یا سابون وغیرہ کے ذریعے سے بغل کے بال زائل کرتا ہے تو اس کے لئے بھی جائز ہے